ارزار آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ابھی آپ لوگوں نے ایلی صاحب کے پاس ایک پارٹی اڑائی تو کیسا لگا آپ کو؟ ایجی طریق اللہ ایم ایسل صاحب کو دیکھ جہاں ایم ایسل صاحب کو پیاسی اللہ ایم ایسل صاحب کو دیکھ ایم ایسل صاحب ایم ایسل صاحب جو ہیں وہ رہاسمیں گانے بارے میں گیر رہتے ہیں کہ وہ گانا سنانا چاہتے ہیں اور وہ گانا بڑا مزیک ہے اور آپ بہت انجوائی کریں گے اگر ایم ایسل صاحب سناتے ہیں گا آپ نے دربوس کی فاصل میں آ چکے ہیں آپ ہونے پلائٹ ہیں اب آرہے کہ آپ یہاں پہ متیرے لینے آئے ہیں؟ نہیں دربوس کھانے آئے ہیں نہیں ہم بچمن میں چوریاں نہیں کرتے ہیں ہاں اچھا 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 اے لیں واٹر میلن ہمچی سکتے ہو شکتے ہو شکتے ہیں مرحبا ہے سلام علیکم دوستو دوستو آج ہم جو ہے ہم نے بہت اچھے دوست کے پاس آئے ہیں ہم لوگ نے پارٹی انجوایا کیا ہے اب آگے گاؤں کے اندر جانے والے ہیں تو علی صاحب کے پاس آئے تھے بہت اچھا انہوں نے ہمارا جو ہے وہ خیال رکھا ہماری خدمت کی رلی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیسا لگا انہوں نے ہمیں بلایا ان کا ٹھینکس کرتے ہیں اسلام علیکم علی صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا تمام سٹاف کو اور ہم لوگوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا کیا کہنا چاہیں گے سر بس کچھ لوگ جو ہیں اب وہ ٹریڈ کر رہے تھے تمام ہوتا جا کے مجھے بڑی خوش ہوتی تھی تو ہم نے یہ سوچا کہ ایک دنبال صلیت ہو میں اپنے کار پر ہماری بھرون کی جو ہے اچھا اچھا یہاں پہ ہمارے ساتھ ایم میسل صاحب بھی موجود ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم گائز کیسے ہو سب لوگ اور آج آپ میں علی صاحب کے پاس سٹاف منبر ہیں تو سب بچوں کو بڑھاتے ہیں سٹوڈنٹس کو بڑھاتے ہیں بڑا مزہ ہوتا ہے وہاں پہ ہم سائیکالوجی کے بارے میں سوال پسٹے ہیں تو بڑا ہی انجوئے کرتے ہیں آج آپ نے کے پاس آئے ہیں انہوں نے ہماری اتنی کیئر کی مزہ آگیا اتنا مزہ تو شاید ہمیں پارٹر پہ بھی نہیں آیا تھا جتنا آئے 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 یہ جی علتاو صاحب ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے چشمہ لگایا ہوا ہے سر آپ کدھر جا رہے ہیں میں ساری درے پہ پانچ سبلا دوہ سسکنا دیا اچھا اور یہ ہیں جی حسین رضا صاحب یہ بھی ٹیچر ہیں یہ سارا ٹیچر سٹاف ہے حسین صاحب آپ کا کیا حال ہے ٹھیک ہے ابھی آپ لوگوں نے علی صاحب کے پاس ایک پارٹی اڑائی تو کیسا لگا آپ کو یہ بہت ایک اچھا موقع تھا ہمیں موقع دیا کہ ہم سارا ٹھاپ اکٹھے ہوئے اور پوپ گف شپ کی کھانا تو صرف ایک بہانہ ہوتا ہے کھانا تو ہم گھر میں بکھا لیتے ہیں یعنی کہ آپ دوسرے لغزوں میں ویری ویری فنٹیسٹی آپ دوسرے لغزوں میں علی صاحب کا شکریہ دا کر رہے ہیں ہاں بالگل کھانا تو بندہ گھر میں بکھاتا ہے لیکن یہ ایک اچھا موقع ہے کہ سب ہی ٹیچرز ہوں وہ اکٹھے ہوئے اور دوسرے لغزوں میں ایک چینک ہے اس کے لئے ہم علی صاحب نے نے اینوائٹ کیا ہم علی صاحب کا دوبارہ شملہ جائے کر رہے ہیں وہ بہے کہہ رہے تھے کہ پر آپ کو مزید تحصیق دیں کھانا پر تحصیق دیں ہے تو صحیح اللہ احمی سل صاحب کو بہتے ہیں آپ نے احمی سل صاحب کو بھی عاشی اللہ پاکتی دیں آپ نے احمی صاحب کو بھی عاشی اللہ پاکتی دیں آپ کو رمی سل صاحب دیکھ رہا ہے امیسل صاحب وہ رہ سامنے گانے کی بارے میں گیا رہا ہے لڑکے کی طرح شروعات رہتے ہیں اور وہ گانا بڑا مزیک ہے اور آپ بہت انجوائے کریں گے اگر امیسل صاحب وہ سناتے ہیں امیسل صاحب ایک اور تین لفظ یہ آتے ہیں جی تو وہ اپنے میں تربوس کی فصل میں آ چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا ایریا میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری جو ہے یہ تربوز کی فصل ہے تو یہاں پہ سارے دوست بھی آئے ہوئے ہیں ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں اسلام علیکم سینسا سر کیا حال ہے الحمدللہ سر آپ کو یہاں پہ آکے کیسا لگ رہا یہ تربوزوں کی فصل ہے اور آپ جو ہے ٹیلید ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ہے کس کی اور مطلب یہاں پہ آکے آپ کو کیسا لگ رہا ہے سب سے پہلی بات تو یہ جس طریقے ہم یہاں پہ پہنچے ہوں بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ہم ایک دوست جو ہیں مرسا پلائٹ ہیں بس ایسے سمجھے کہ جب ہم ان کے ساتھ نکلیں تو ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بس اب آرہے ہیں اور دو تین دفعہ شاید ہم راستے ساپر نہیں بھولے کیونکہ وہ خود نہیں آتے اپنی فصلوں میں تو اس طرح سے ہم کافی مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے فصل ہیں کسی اور کی ہیں اور ہمیں پتا نہیں تھا چلیں بہت اچھا لگا اس راستہ بڑا انجوائے کیا ویسے مدب کافی زیادہ بھائی ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں تو وہ کم ہی فصلوں میں آتے ہیں اور یہاں پہنچے ہیں لیکن جیسے بھی پہنچے ہیں وہ بڑا انجوائے بڑا دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے کے تربوز کس طرح سے پڑے ہیں اور آپ کو کس طرح سے مزے سے کھا سکتے ہیں اور اگر آپ کسی بھی فصل میں جا کے کچھ چیز کھاتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ اور جیسے مزے والا ہوتا ہے صحیح صحیح تو اس لئے انجوائے کر رہے ہیں ہم جیسے آپ چانتے ہیں ایسے لوگ ڈون کے ڈیز ہیں تو ہم باہر نہیں نکل سکتے ہیں یہ ہمارے لئے موقع ہیں کہ ہم باہر نکلیں اور اس طرح مطلب کہ ہم فرینڈ سے جو ہے سوشل ڈیسٹنس اس کو بھی قائم رکھیں اور مطلب ہم مل بھی سکتے ہیں دیکن تھوڑا دور رہ کے تو اس طرح ہم انجوائے کر سکتے ہیں ہم برکل فاصلہ رکھے ہوئے ہیں تو اس طرح آپ انجوائے کر سکتے ہیں اور آپ کو کھانا بھی چاہیے ہیں بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے چلیں ناظرین دوسرے دوستوں سے وہ آپ کی باتشید کرواتے ہیں یہاں پہ میرا جتنے بھی میرے دوست میں ساتھے جو ہمارے اکیڈمی ہے اس کا سارا سٹاف یہاں پہ آیا ہوا ہے تو ان سے بھی جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی پوچھتے ہیں کہ ان کو یہاں پہ کیسا لگ رہے ہیں دیکھیں بھی کیا بات ہے اچھا دنمان صاحب کیا حال ہے آپ یہاں پہ متیرے لینے آئے ہیں نہیں جی تربوز کھانے آئے ہیں اچھا کیا سا لگ رہا آپ کو یہاں پہ آکے الحمدلللہ بہت اچھا لگ رہا ہے بچپن یاد آگیا ہے جو بچپن میں کام کرتے تھے آج دوبارہ موقع ملا ہے وہ اچھا اچھا بیسے یہ بات کر کے ہم نے مجھے شاک میں ڈال دی نہیں ہم بچپن میں چوریاں نہیں کرتے تھے اچھا 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 کیا بات ہے تو اب مطلب یہاں پہ انجواہے کر رہے ہیں کیا بات ہے ستاف کے ساتھ لوگ ڈاؤن کے باوجود وہ کافی عرصے بعد جانا اور گھومنا کرنا یہ ہے جی M.A.L.N کو آپ جانتے ہوں گے اچھا اچھا ہوں کہ آخرے کہ چھایٹ بدل اور گھے پینے والے کو پروح دمر았어요 میں ... جزایا ہوں میں ہوں جانے پہ ڈال دی کہ رہے ہیں آپ کو یہاں سے بات کر کے پتہ چل گیا گا کہ آپ کو ستا وقتے isso یہاں پہ دیکھیں میں ایک ہلتاف صاحب ہیں جی یہ اگر ان سے ریکویسٹ ہے ہم پیچھے کی جانب کریں یہ دیکھیں اسلام علیکم صاحب ہم کام دور آئے تھے تو ہم این آئے کریں دربوزوں کی فصلے میں آئے ہیں کسی اٹھاتے ہیں تو اس سے بڑا ہوتا ہے آپ لوگوں سے پہتے ہیں دربوزوں کی ہمارے ساتھ بھی ہیں آجت آپ کو یہاں پہ آکے کیا تھا بگ رہا ہے چھوٹے 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 تربوز دیکھتا ہے پہتے ہیں یہ کسی بھائی ہے اچھا اچھا اب یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں بہت انجوائے کر رہے ہیں اسلام علیکم صاحب یہ سائیکولوجی پڑھیں بہت اچھے ٹیچر ہیں کیا حال ہیں ان سے بھی پہلے پارٹی کھا کے آئے ہیں آپ کو بتا ہے تو یہاں پہ ہم تربوز کے باغ میں آئے ہیں اور یہ بھی بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں کیسا لگ رہے ہیں آپ کو یہاں پہ آکے یہاں پہ آکے بہت اچھا لگ رہے ہیں تو ساتھ سے پہلے میں یہاں آکے ہیں جو یہ واٹر میلن ہے ان کا جو ہے جائج کر رہا ہوں کہ یہ اس طرح کے کیوں ہوتے ہیں صحیح یہ دیکھیں آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ اس کا تجزیہ کر رہے ہیں جب آپ سرکولوجست ہیں تو آپ اس کا تجزیہ کر رہے ہیں آپ اس کا تجزیہ کر رہے ہیں اور اس کو کھا کر کیوں خوشی محسوس کر رہے ہیں جی تو یہ ام اے سال صاحب ان سے پہلے بھی آپ نے بات کی بہت فنی انسان ہیں اور جی سر آپ کو کیسا لگ رہے ہیں جی سر بہت اچھا فیل ہو رہا ہے آج میں اس لئے اس لئے آیا تھا کہ اگر تربوز پی فصل میں جاؤں گا اور مفتی والے جو فری والے جو ہوتے ہیں تربوز وہ کھاؤں گا تربوز میں اٹھاتا ہوں وہ بڑا ہوتا ہے یہاں پہ ایک اور پرسنلٹی ہم نے پکڑی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ ہے جی اکرام صاحب یہ کمپیوٹر کے بہت اچھے ٹیچر ہیں یہ بھی ہمارے صاحب یہاں پہ آئے ہوں سر اسلام علیکم کیا سر آپ کو یہاں پہ آئے یہ تربوز کی فصل آپ نے یہاں پہ یقیناً آپ لوگ بیکھ رہے ہیں کہ اچھے نہیں مل رہے یہاں پہ کیا ہو بہت سارے میں وہ سیزن بزر چکا ہے اچھا وہ نے زیادہ جو تھی وہ اپنی لپ کڑائیو گرہ کر لی اس کے صحیح 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 آپ نے یہ راستہ سارا انجوای کیا ہاں جی صحیح 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 مٹی تھی راستہ پہ لیکن صحیح تھا اچھا اچھا شہرے thank you sir thank you so much il ڈیو بھارت بنایا ہے ہاں جی صحیح 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 صحب میں نے آپ کربوز اسل کار لی ماشا اللہ اور بڑی جد و جائد کے ساتھ میند کے ساتھ بڑے مشکلوں سے وہاں سے ڈونڈا ہے اور یہاں کہ بہت حوشی ہوا ہے موسم دیکھیں جائے سکھیں مری گا اس لئے یہاں بشہ رہا ہے چھا عزید اچھا اس لئے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں توڑا سا موسم بارش آنے والی ہے جب بارش آتی تو پانی آتی ہے زیادہ بارش آتی زیادہ پانی آتی ہے آپ لوگوں نے یقیناً آج کے بلوگ انجوائے کیا ہوگا وہ کافی زیادہ انہرا ہوگیا ہے ویڈیو پر اچھی نہیں آئی اس لئے اسی بلوگ کو یہی پر ختم کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں تھنکس و راچنگ اللہ